نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا باسط صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں ایسا بندہ کوئی بھی نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے خوشحالی ملے رنج و علم سے نجات ملے یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے خواہو مرد ہے یا عورت سب کی دل کی تمنا دل کی عارضو اور دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ساری زندگی خوشحالی سے گزرے میرے اہل و ایال کی زندگی خوشحالی سے گزرے ہر طرح کے رنج و علم سے میری حفاظت رہے اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اس سکون کو اس خوشحالی کو اس امن کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کوئی بندہ کسی کو خوشحالی نہیں دے سکتا یہ کسی بندے کے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں یہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اپنے پاس یہ خزانے رکھے ہیں ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں راحتوں کے خوشیوں کے اور اسی طرح پریشانیوں کے بھی جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا والقدر خیر ہی وشر ہی جتنی بھی خیر والی چیزیں برکت والی چیزیں رحمت والی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جتنی بھی نقصان والی ہیں چیزیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اب کوئی یہ چاہے کہ میں پوری زندگی سکون میں رہوں میرے اہل و ایال بھی سکون سے رہیں خوشیوں میں رہیں ان کے لیے ایک بہت مختصر بہت آسان سا وظیفہ ہے وہ وظیفہ رات کے آخری حصے میں وہ وظیفہ کرنا ہے آسان میں نے اس لیے کہا کہ دو نام ہیں ایک ذاتی اور ایک صفاتی یہ اللہ رب العزت کے مبارک دو نام یہ رات کے آخری حصے میں صرف دس دفعہ آپ نے پڑھنے اب ان کے اول آخر ایک ایک دفعہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اگر درودِ ابراہیم نہیں پڑھ سکتے اتنا بھی کہہ دیں صل اللہ علیہ وسلم بس یہ بھی کافی ہے اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یعنی یہ وظیفہ کرنے کا پورا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو تحجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے وہ لوگ مرد ہوں یا میری محترم ماں بہنیں بیٹیاں ہوں وہ تحجد کے وقت تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں یا پہلے پڑھ لیں صرف دس دفعہ آپ نے یا اللہ یا باستو پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک دفعہ درودِ ابراہیم پڑھیں یا صرف صل اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اب دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر بندے کو تحجد کی نماز تو نصیب نہیں ہوتی ہر بندہ تو نہیں اٹھ سکتا لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب بھی آنکھ کھل جائے آنکھ کھلتے ہی وہ کہہ دیں صل اللہ علیہ وسلم اور دس مرتبہ یہ کہہ دیں یا اللہ یا باستو اور آخر میں پھر مختصر سا کہہ دیں صل اللہ علیہ وسلم یہ اب لیٹے لیٹے اسی طرح پڑھ لیں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی خوشحالی بھی عطا کریں گے اور ہر طرح کے رنجو علم سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے کتنا آسان معاملہ ہے اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اللہ نے خود فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا غصاہا ہم کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتے کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے کوئی بیمار ہیں کوئی پریشان ہیں کوئی ایسی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلتی کئی معاملے ہو جاتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے ذہن میں رکھیں اور فوراً یہ وظیفہ کر لیں اگر کوئی رہ بھی گیا کسی دن تو اس میں کوئی آپ کی گرفت نہیں ہوگی کوئی پکڑ نہیں ہوگی بس کوشش کریں کہ روزانہ ہوتا رہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دن وظیفہ کریں گے خوشحالی کے آثار آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے گھر کے اندر محبت اتمینان اور سکون یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی اور اسی طرح جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت اس کی برکت سے نکال دیں گے کیونکہ ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے دل کے اندر کوئی سوچو بچار نہ ہو سوچ ہو تو آخرت کی سوچ ہو اچھی ہو اس کا تو فائدہ ہے اگر ہم دنیا کی سوچوں میں ہی پڑے رہیں دنیا کی عیش و عشرت میں ہی لگے رہیں یہ چیزیں نقصان دیں ہیں غلط سوچیں بھی اللہ نکال دیں گے آسانی والی سکون والی راحت والی زندگی نصیب ہو جائے گی یہ مبارک عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی سعادت نصیب فرمائے میرے تمام محترم سامعین اور میری محترم ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سب سرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ